کل دوزہ سولہ کا سال ختم ہوگا میں جتنی بھی پریس یہاں پہ آئی ہے میں دوزہ ستانہ سال کے لیے ان کو ببارک بات دیتا ہوں اپنی شب کا منائے دیتا ہوں اور جو پانچ تری کو گروہ گبنسین جی کے پرکاش پروہ ہے اس کی بھی سب کو بتائی دیتا ہوں اور آج کرتا ہوں بھی آنے والا سال سکھت رہے گا ہم میں ہمارے اور آپ کے بیج میں سبند بہت اچھے رہیں گے اچھی اچھی خبریں ہم آپ کو دیتے رہیں گے اچھے طریقے سے آپ خبریں لگاتے رہیں گے بہت بہت دنواد آپ ساری پریس کو ہم نے پھر اس لیے تکلیف دی ہے بھی ہم نے 23 دسمبر کو دلی گردورہ کمیٹی کے پردان انصدار منجید سنگھ جی کے کوئی چٹھی لکھی تھی جو آپ نے ایک پبلک ڈیبیٹ کا ہمارا چیلنج سیپٹ کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے کون سی جگہ نکت کیا ہے کون سی ڈیٹ نیت کیا ہے اور اس کے بارے جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں جو آپ نے مارے اوپر الزام لگائے ہیں بھی ہم نے 300 کروڑ روپے کا ہسپتال میں پیسہ کھایا ہے پارکنگ پارکنگ بیچی ہے گردورہ بنگلہ صاحب کی اس کے بارے میں ڈاکومنٹ ہمیں پہلے دیے جائیں بھی وہ ہم نے جگہ کس کو بیچی کتنے میں بیچی کون سا خریدار کون ہے گردورہ بنگلہ صاحب کی پارکنگ کس کو بیچی اس کا فائدہ ہمیں ہم نے کیسے پہنچا بھی سرکار جمین تو سرکار کی ہم نے کیسے سرکاری جمین بیچ لی بیچ لی اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا بھی جمین سرکار کی ہو اور کوئی پرائیویٹ آدمی اس کو بیچ جائے یہ خالی یہ نہیں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا پنجاب میں ہوتا ہوگا ان کے ورکر بغیرہ کرتے ہوں گے بھی سرکاری جمینیں ان کے راج میں بیچتے ہوں گے ادروائز کسی کے راج میں ایسا نہیں ہوا بھی جمین سرکاری ہو اور باہر کے باہر وہ بھیج جائے یہ ایک چٹھی ہم نے ان سے رسیب کروا کے 23 طریقی جو انہوں نے 26 طریقی ڈیٹ ڈالیا ہے یہ ہم نے چٹھی آپ کو ساتھ دیا ہے اور ہم آپ کے مادم سے پھر کہنا چاہتے ہیں بھئی یا تو یہ وہ ڈاکومنٹس ہمیں دے اور ہمارے ساتھ بحث کے لیے تیار ہو اسے بحث کے پیشتر ہمیں یہ ڈاکومنٹ دے بھی کون کون سے ڈاکومنٹ ہے جس کا ہم جواب دے سکے ہیں اور جگہ بھی نیت کرے اس کو جون سی جگہ پسند ہے وہی جگہ پہ کر لوے ہم نے تو ایک سجاو دیا تھا بھی لکھی چاوڑن جارہا میں اوپن ڈیبیٹ ہونے چاہیے اس کو جون سی جگہ پسند ہے اس میں کر لے ڈیبیٹ سے ہم نہیں بھاگنے دیں گے اگر اس کے پاس کوئی سازر سوان نہیں ہے یہ الزام جھوٹھے ہیں تو اس کو پبلک سے معافی مانگنی چاہیے بھی میں نے یہ بیان جون سے ہے چار سال پہلے گلت دیا تھا ڈلی گردوارہ کمیٹی کو ہتھ آنے کے لیے کیا تھا وہ میں نے ہتھ آ لی اپنا کام میں نے پورا کر لیا جتنا مال لوٹنا تھا اتنا لوٹ لیا اور کرجے جون سے تھے اپنے ختم کر لیے گردوارے کے اوپر چڑھا دیئے تو گردوارے کے کرجے آنے والے کمیٹی اپنے آپ اتارتی رہے گی اس کی اس کو فکر نہیں ہے بالکل بھی اور اس کو سنگت جون سے ہے وہ اس کی مرضیہ اس کو معاف کرے یا نا کا معاف کرے سنگت اور اس کے بیج میں ہم بالکل نہیں پڑھنا چاہیں گے مگر یہ ہم ضرور چاہیں گے اب چپ رہنے سے بات جون سیاں وہ نہیں بنے گی ہم متواتر چار سال سے آپ کو بار بار مرخل یہ اس مہینے میں دوسری پریس کانفرنس ہیں جو بالا صاحب کے گردوارے کے بارے میں اسپیٹل کے بارے میں ہو رہی ہے مگر اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں ملا ہے بھئی نہ کوئی ڈاکومنٹ اس نے مہیا کرائے ہیں نہ ہی ہمیں اس نے کوئی جواب دیا ہے یہ ہمیں کب جواب دے گا کیسے جواب دے گا کیا جواب دے گا یہ ہم آپ کے مادم سے آپ سے بینتی کرتے ہیں بھئی آپ پریس کا پریشر اس کے اوپر پڑے تو شاید یہ ہمیں جواب دے سکے ادروائز یہ اتنے ڈھیٹھ ہیں بھئی یہ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں گیا ہے ایسا ہے جی کہ میں ننکانا صاحب سے آئے ہیں اوپر سوارات کو واپس تو وہاں پہ کسی نے میرے کو ان کی ویڈیو پھر دکھائی تیر کاٹے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسٹال کے معاملے میں اور اب معاملہ لپٹے گا نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس ہسٹال جو ہماری ان کی میٹنگ ہو نہیں ہے جو بحث ہو نہیں ہے اس میں پرکاس سنگھ بادل بھی آوے ہیں اور اس میں کالت کا جتھے دار بھی آجر ہو جس نے جھوڑ بولا ہوگا جس نے کھائی ہوگی اس کو اسی وقت پانک سے نکالا جائے اسی وقت اور یہ اپنے جو پریس رپورٹر میڈیا ایڈوائزر بنائے ہوئے ہیں ان کو خود بولنا ہے میڈیا ایڈوائزر سے کیا بلو آ رہا ہے اس لیے اس کو کو خود آ اور خود آ کے بات کر اب بات بہت ہو گئی اب زیادہ دیر چلے گی نہیں تو سنگت فیصلہ کرے گی آنے والے جناہوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹروں کے سنگت کے پاس جانے سے پہلے یہ پرکاس سنگھ بادل سکبیر سنگھ بادل جتھے دار گروہ وچن سنگھ جتھے دار سیری کالتگر صاحب کے ساتھ آئیں اور ہم سے باعث کریں باقی جو کہتے ہیں یہ شرطیں لگا رہے ہیں تم کو جو ہماری بات منجور نہیں ہو اس کو کار دو میں صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ جس کو ہم نے جگہ بیچی ہے جس نے ہم سے جگہ خریدیا ہے وہ کاغی لے آنا ساتھ میں ہے بس اور ہمیں کسی چیز کی روڑت نہیں اینی پلیس کنویننٹو جو اینی پلیس کنویننٹو جور لیڈرز جو گارڈ فاترز ہیں ان کے سکھ بیر سنگھ پرخواست سنگھ اور کوئی وہاں کے سمجھدار آدمی ہیں جتنے بھی ہم سارے لے آنا اگر بادل ساہب کو دکت ہے دلی آنے میں ہم چندی گھڑ میں باقی کر لیں گے ہم بس بھار کے آپ کی جندی گھڑ لے جلیں گے آپ کو پر آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی ایسا ہے جی کہ تقریباً پنجاب سرکار بادل دل دلی کمیٹی شونی کمیٹی سارے دس سمپاشا گروہ گووین سنگھ جی محراج در تین سو پنجام پرکاشو سم منارین جس طرح منارین پر میں دیکھن چاہا ہے کہ ہندوستان دے بیچ پامیوکور پولٹیکل لیڈر آمونڈ کو جو آمونڈ انہ دی سنچریز دے ہوتے سرکار جڑی ہے اب خاص طور دے کچھ رہتاں دین نہیں ہے ساڑی پارٹی دے فیصلہ ساڑی پارٹی دے ریکویسٹ ہندوستان دی سرکار نوں اور سٹیٹ گورنمنٹس نوں بیتن سے پنجا جی برسی ہے دس سمپاشا گروہ 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 Rogar سب سب اس پرکاشو سب دے خشید جڑے جڑے سکھ پامیوکھ موسیقی موسیقی